گجرات میں زبردست سیاسی اٹھا پٹک دیکھنے کو مل رہی ہے عام آدمی پارٹی زبردست طریقے سے ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک بہت ہی چونکانے والی خبر آئی ہے یہ خبر ایسی ہے جو کہیں نہ کہیں بتاتی ہے کہ بی جے پی اب سچمچ میں عام آدمی پارٹی کو ایک بڑی چنوٹی کے طور پر دیکھ رہی ہے وہیں کانگریس کو لے کر جو بیان دیا گیا پردھان منتری مودی کی طرف سے کہ بے شک بڑی ریلیا نہیں ہو رہی ہے لیکن بلوک اس طر پر چھوٹے چھوٹے اس طر پر کارکرتاؤں کے ساتھ سمباد جاری ہے تو ایسے میں کانگریس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں اس اور اشارہ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو گجرات میں کڑی ٹکر ملتی دکھائی دے رہی ہے اور جس چونکانے والی خبر کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ گجرات میں ہونے والے بی دان سبہ چناؤں سے پہلے احمد آباد میں بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم یعنی عزد الدین اووی سی کی پارٹی کی بیٹھک ہوئی ہے اس کے سیاسی معنی کیا ہے وہ اس رپورٹ میں سمجھتے ہیں گجرات بی دان سبہ چناؤں کا اعلان دیپا والی کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے اس کے پہلے صوبے کی سیاسی حل چل تیز ہے ایک طرف جہاں عام آدمی پارٹی نے ستہ دھاری بھاجپا کو گھیرنا شروع کر دیا ہے وہیں کانگریس بھی خود کو مضبوط بنانے کے لیے رڑنیتی تیار کرنے میں جڑ گئی ہے اس بیچ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے گجراتی میڈیا میں خبر چھپی ہے کہ احمد آباد میں آل انڈیا مجلس اتادل مسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم اور بھاجپا کے نیتاؤں نے گپت میٹنگ کی ہے اس میں احمد آباد کے میئر کریٹ پرمار اور بھاجپا نیتا دھرمین شاہ اور اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش عدیقش سابر قابلی والا شامل تھے اس بیٹھک کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے اے آئی ایم آئی ایم کو ہمیشہ بھاجپا کی بی ٹیم کئی جگہ پر کئی سیاسی دلوں نے بتایا ہے ادھارن کے لیے اترپردیش کی راجنیتی ہو بیہار کی راجنیتی ہو جہاں پر بھی عزد الدین اوویسی بپکش کے ووٹ کاٹتے ہیں وہاں پر ان کا عروب ہوتا ہے کہ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے چناؤ لڑتے ہیں ایسے میں اس کو لے کر سیاست گرم ہو گئی ہے گجرات میں عام آدمی پارٹی سے لے کر کانگریس کے نیتاؤں تک نے بھاجپا اور اے آئی ایم آئی ایم پر نشانہ سادھ آئے اس بیٹھک کے سیاسی بائنیں کیا ہیں گجرات چناؤ میں ابھی کیا استطیتی ہے موجودہ سمیں میں بھاجپا عام آدمی پارٹی اور کانگریس میں سے کون کتنا مضبوط ہے اور چناؤ سے پہلے کیا سیاست چل رہی ہے یہ ساری باتیں اس رپورٹ میں جانتے ہیں پہلے جانیے اے آئی ایم آئی ایم اور بی جے پی نیتاؤں کے بیچ بیٹھک میں کیا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ احمد آباد کے میئر کرید پرمار بھاجپا نیتا دھرمین شاہ نے اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش عدیقش سابر قابلی والا کے ساتھ بیٹھک کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں گجرات چناؤ کو لے کر باتچیت ہوئی ہے حالانکہ اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش عدیقش سابر قابلی والا نے اس کا کھنڈن کیا ہے سابر نے کہا کہ وہ فیکٹری چلاتے ہیں اور اپنی فیکٹری میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوا رہے ہیں اسی کو لے کر یہ عادی کاری بیٹھک ہوئی تھی اس میں کوئی راجنیتک چرچہ نہیں ہوئی ہے وہیں اس مدے پر عام آدمی پارٹی نے حملہ بولا ہے آپ کے پردیش عدیقش گوپال اٹالیا نے ٹویٹ کر کے پوچھا ہے کل احمد آباد مہانگر پالی کا کے بھاجپا میئر کریٹ پرمار بھاجپا نیتہ دھرمین شاہ سامنے چل کر اے آئی ایم آئی ایم پردیش دفتر گئے وہاں پر بھاجپا میئر اور اے آئی ایم آئی ایم عدیقش سابر قابلی والا کے بیچ گپت میٹنگ ہوئی ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اٹالیا کے اس مدے کو اٹھانے کے بعد پارٹی کے دوسرے نیتاؤں نے ٹویٹر پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا اس میں اسودان گڑوی اور دلی کے مکہ منتری منیسی سودیا بھی شامل ہیں ٹویٹ میں اغبار کی کٹنگ کو بھی لگایا گیا ہے اس میں بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی بات کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں میں ایلو ایلو چل رہا ہے کیا ہے اس کے سیاسی مائنے راجنیتک جانکاروں کا کہنا ہے کہ حسدودین اویسی نے گجرات میں چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہاں جواپورا میں اویسی کی ایک جنسبہ بھی ہو چکی ہے جس میں انہوں نے مسلموں کی اندیکھی کا عروپ لگایا تھا اے آئی ایم آئی ایم کے پانچ پتیاشیوں کا بھی اعلان ہو چکا ہے ایسے سمیں میں اے آئی ایم آئی ایم اور بھاجپا نیتاؤں کی بیٹھک کافی کچھ اشارہ کرتی ہے دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں جو بھی کہیں لیکن اس بیٹھک کے سیاسی مطلب ضرور نکالے جائیں گے احمد آباد میں سب سے زیادہ مسلم ووٹرز کا پربھاؤ ہے یہاں اے آئی ایم آئی ایم کے پارشد بھی ہیں ایسے میں اگر بھاجپا اور اے آئی ایم آئی ایم کے بیچ پردے کے پیچھے کچھ کچھ کچھڑی پکتی ہے تو مسلم ووٹرز کا بٹوارہ ہو سکتا ہے چناؤں میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے مسلم ووٹرز کو اے آئی ایم آئی ایم بھی کاٹے گی اس کا فائدہ بھاجپا کو ہو سکتا ہے حالکہ یہ کیول احمد آباد تک ہی سیمیت ہوگا احمد آباد کے باہر گجرات کے انہی حصوں میں اے آئی ایم آئی ایم کی بلکل بھی پکڑ نہیں ہے گجرات میں آپ کا کتنا ماحول ہے اب یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ بی جے پی کی ساری رن نیتیاں بہت الگ دکھائی پڑ رہی ہیں کیونکہ ان کو اس بار ایک الگ اپوننٹ کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کانگریس کی راج نیتی کو بی جے پی بہت سمجھ سے دیکھ دی آئی ہے دوزار سترہ میں کڑا مقابلہ تھا لیکن اس مقابلے میں بھی بی جے پی نے بازی مار لی تھی اب معاملہ تھوڑا سا الگ ہے پنجاب اور ڈلی جیسے ادھارن سب کے سامنے ہیں عام آدمی پارٹی بلوک اس طر پر کاریکرتاؤں کے اس طر پر یا جیسے کیجری وال لوگوں سے لگاتار سمواد کرتے ہیں اس کے ذریعے کافی مضبوط پکڑ بنا لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے راجنیتک جانکاروں کے مطابق عام آدمی پارٹی نے پچھلے کچھ مہینوں میں کافی پرچار کیا بھی ہے حالانکہ گجراتی لوگ صرف پرچار پر نہیں چلتے ہیں بلکہ پروڈکٹ کو بھی چیک کرتے ہیں ابھی عام آدمی پارٹی کا پورا فوکس صورت اور پارٹیدار بہل علاقوں پر ہے آپ کے پردیش ادیقش گوپال اٹالیا خود پارٹیدار آندولن سے جڑے رہے ہیں ایسے میں انہیں پارٹیدار سماج کا سمرتن مل سکتا ہے گجرات میں پارٹیدار بوٹرز کی سنکھیا 15 سے 17 پرتیشت ہے پارٹیدار کے علاوہ بھاجپا پشو پالکوں اور کسانوں کو بھی اپنی اور کرنے کی کوشش میں جھٹی ہے پشو پالک موجودہ سرکار سے ناراض چل رہے ہیں اسی لیے بی جے پی کو یہ کوشش کرنی پڑی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے لیے بھی یہ بڑا بھوٹ بینک ثابت ہو سکتے ہیں ایک سرکاری آدیش بڑا کارن ہے اس کے پیچھے جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی بھی پشو شہری علاقے میں دکھ جائے گا تو پشو پالک پر قانونی کاریوائی ہوگی کچھ دن پہلے اس سے ناراض پشو پالکوں نے پورے گجرات میں ہرطال کر دی تھی اور ایک دن تک کسی کو دودھ نہیں دیا تھا یہ سماج ایک جھٹ ہے ان میں عام آدمی پارٹی کے نیتہ اسودار گڑوی کی اچھی پکڑ بتائی جاتی ہے بتایا گیا ہے کہ بھاجپا جہاں مضبوط ہے وہاں آپ کی سبھا اور ریلیاں پوری طرح سے فیل بھی نظر آتی ہیں لیکن جن علاقوں میں بھاجپا کا ویروز زیادہ ہے وہاں آپ مضبوط دکھ رہی ہے ایسی جگہوں پر آپ کی ریلیوں میں یہی پارٹیدار اور گڑوہ سماج سے جلے لوگ پہنچتے ہیں حالانکہ ابھی تک پارٹیدار سماج نے یہ تیہ نہیں کیا ہے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے ان کا سماج ایک جھٹ ہے اور ایک ہو کر ہی یہ ووٹنگ کا فیصلہ لیتے ہیں یہ تمام راجنیتک مشلیشک اور مرشت پترکار بتاتے ہیں عام طور پر ناراضگی کے باوجود پارٹیدار سماج نے بھاجپا کا ساتھ دیا ہے عام آدمی پارٹی کا فوکس گجرات میں اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں سورت میں ہوئے نگر نگائے چناؤں میں پارٹی نے اچھا پردرشن کیا تھا سورت نگر نگم کی 120 سیٹوں میں سے 27 پر آپ کی جیت ہوئی تھی مطلب ابھی 27 پارشد عام آدمی پارٹی کے ہیں کانگریس پوری طرح سے ساف ہو گئی ہے عام آدمی پارٹی اب گجرات میں کانگریس کا بکلب بننے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس اور بھاجپا کی کیا استطیق ہے وہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں گجرات میں پردان منطری نریندر موڈی کی وجہ سے ابھی بھی بھاجپا کا ماحول گرم ہے حالانکہ بھاجپا کے پاس نئے اور یوہ چہروں کی کمی ہے اس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہیں کانگریس بھی شہری علاقوں میں کمزور ہے جبکہ گرامین علاقوں میں کافی مضبوط خاص طور پر آدیواسی بہول علاقوں میں کانگریس کی اچھی پکڑ ہے ایسی استطیق میں عام آدمی پارٹی کی انٹری نے مقابلہ ترکونی بنا دیا ہے گجرات میں چناؤں نزدیک آنے کے بیچ راجنیتک پریوکشکوں اور زمینی اس طر پر کام کرنے والے سرویکشن کرتاؤں کا کہنا ہے کہ کیجری وال گجرات چناؤں کو بھاجپا بنام عام آدمی پارٹی کے نرےٹیب میں بدلنے میں کامیاب رہے ہیں کیونکہ پرمکھ وپکشی دل کانگریس ادھک سکریے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کانگریس اپنے اس طر پر یعنی چھوٹی چھوٹے اس طر پر کام کر رہا ہے اشوک گیلوت کو اب ذمہ داری دی گئی ہے اشوک گیلوت پہلے بھی گجرات کے چناؤں میں کانگریس کی زمین کو مضبوط کرنے کے پریاس کر چکے ہیں پارٹیدار سماج کو مارواری سماج کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں تو اس رن نیتی کے تحت انہیں بھی اتارا گیا ہے ملکار جن کھڑگے کا بھی پورا دھیان گجرات پر رہے گا آپ دیکھنا ہوگا راہول گاندی کو لے کر بہت یہ امیدیں کی جا رہی دی کانگریس کاریکرتاؤں کی طرف سے کہ وہ اگر کوئی چناؤی دورہ یہاں پر کرتے تو اسططیوں میں کچھ پریورتن آتا لیکن وہ بھارت جوڑو یاترہ میں جھٹے ہوئے ہیں اور ان کا جو روڈ میپ بنا ہے روڈ پلان بنا ہے اس میں گجرات پر وہ فوکس نہیں دکھائی پڑتا ہے جبکہ راجستان کرناٹک جیسے چناؤی راجیوں میں دکھائی پڑتا ہے لیکن یہ چناؤو تھوڑے بعد میں ہونے اور سب سے حال کا چناؤ ہے بھی گجرات کا چناؤ راجنیتک پریویکشکوں اور زمینی اس طرح پر کام کرنے والے سرویکشن کرتا ہونے اس بات پر سندے بھی جتا ہے کہ آپ اس سال کے انت میں ہونے والے ویدان سبہ چناؤ کے دوران یہ ویمرش کی صرف بی جے پی اور آپ کے بیچ میں مقابلہ ہو رہا ہے اس کا چناؤی لاب پوری طرح سے لے لے گی یہ کہنا بڑا مشکل ہے انہیں کانگریس کو کم نہیں آکا جا سکتا ہے وجہ کیا ہے اس کے لئے دوہزار سترہ کے ویدان سبہ چناؤ کے نتیجوں کو سمجھئے دوہزار سترہ کے ویدان سبہ چناؤ میں بھاجپا نے کل ایک سو بیاسی سیٹوں میں سے ننیانوے جیتی تھی بہت سمیں بعد سو سے کم کا اکڑا رہ گیا تھا ایک سیٹ کم رہ گئی تھی اور کانگریس نے ستتر سیٹوں یہاں پر جیت لی تھی بعد میں کئی کانگریس کے ویدانیگ ضرور بی جے پی میں شامل ہو گئے دوہزار سترہ کے چناؤں میں آپ نے انتی سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے لیکن وہ اپنا کھاتا نہیں کھول پائے تھے اس بار بھاجپا کو ستتہ سے بے دخل کرنے کی امید میں آپ نے سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا کمر کس لی ہے اب عام آدمی پارٹی اور کانگریس آپس میں بوٹ کارٹتے ہیں یا پھر عام آدمی پارٹی پنجاب جیسا کوئی کمال کر کے دکھاتی ہے کانگریس کیا سچمجھ جو چھوٹے اس طرح پر کام کر رہی ہے اس کا کوئی بڑا پرینام آتا ہے تو چناؤ نتیجوں پر پتا لگے گا لیکن نشیط طور پر بی جے پی کو اس بار گجرات میں کڑی چناؤتی مل رہی ہے اور اس سب کے بیچ میں اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیاکش کے ساتھ میں بی جے پی نتاؤں کے ملاقات کے بعد چرچاؤں کا بازار گرم ہو گیا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں